بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کے نمبر ون بینکر آغا حسن آبدی اور ان کے قائم کردہ بینک پی تی سی آئی یعنی بینک آف کریڈیڈن کومرس انٹرنیشنل کی موسیقی آغا حسن آبدی پاکستان کے ممتاز بینکار اور سماجی خدمتکار تھے انہوں نے پاکستان میں جدید بینکاری کے کئی اختامات کو متعرف کروایا آغا حسن آبدی چودہ مئی 1922 کو لکھنوں میں پیدا ہوئے انہوں نے انگریزی ادم میں اہمے اور پھر قانون کی ڈگری لکھنوں یونیورسٹری سے حاصل کی اور بعد ادا راجہ صاحب محمود آباد کی سفارش پر حبیب بینک کی ممبئی پرانچ میں ملازمہ سختیار کر لی انسان خابل اور مہنتی تھے اسی سبب چند سالوں میں ترقی کر گئے اور کئی نام پر لوگوں سے تعلقات پیدا کر لیے انیس سو سی تالیس میں پاکستان بنا تو سیٹھ حبیب اور ان کے بینک حبیق کے ساتھ آغا حسن آبدی بھی پاکستان شفٹ ہو گئے حبیب بینک میں ملازمت کے دوران آغا حسن آبدی کے تعلقات پاکستان کی کاروباری شخصیات سے استوار ہونا شروع ہوئے جن میں سہگل خاندان کا نام سر فہرس تھا انیس سو انسٹھ میں حبیب خاندان نے سہگل خاندان کو ایک ایسے کاروباری معاملے میں بینک کارنٹی دینے میں ہچکچا ہٹ کا مظاہرہ کیا جس میں حبیب بینک خود بھی دلچسپی رکھتا تھا آغا حسن آبدی نے حبیب خاندان کو ایسا کرنے سے باز رکھنا چاہا مگر ان کی ایک نہ سنی گئی نتیجہ حبیب بینک سے آغا حسن آبدی کی الہدگی کی صورت میں نکلا سہگل خاندان نے آغا حسن آبدی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور یوں سات نومبر انیس سو انسٹھ کو یونائٹڈ بینک کا قیام عمل میں لائے گیا جس کے لیے سرمایہ سہگل خاندان نے فراہم کیا اور اس کے پیچھے ذہن آغا حسن آبدی کا تھا دوستو پاکستان کی بینکنگ کے افق پر اگلے دس سے بارہ برس یونائٹڈ بینک کے اروج کے برس تھے کراچی، لاہو، راولپنڈی، پشاور، کوئٹا ہی نہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی اس کی شاخیں کھلتی چلی گئی مغربی پاکستان کے ساتھ ساتھ مشقی پاکستان میں بھی یونائٹڈ بینک اپنی ساغ بنا رہا تھا سہگل کروکی سرپرستی کی وجہ سے پاکستان کا دیگر کاروباری حلقہ بھی یونائٹڈ بینک پر اعتماد کر رہا تھا انیس سو ستر کے لگ بھگ ملک بھر میں یونائٹڈ بینک کی 912 شاخیں کھل چکی تھی جن میں سے 224 شاخیں مشقی پاکستان میں تھی جبکہ بیرونے ملک قائم ہونے والی 24 برانچز اس کے علاوہ تھی مشقی پاکستان میں آغاز انابتی کو سوہلے نقوی کی رفاقت میں سرائی جو مغربی پاکستان سے تبادلہ ہو کر مشقی پاکستان بھیج گئے تھے مگر انہوں نے اپنی صلاحیوں سے مشقی پاکستان کا کاروباری میدان فتح کر لیا تھا 1971 میں سخوت دھاکہ کے بعد یونائٹڈ بینک کو مشقی پاکستان سے بوری عبستر سمیٹنا پڑا سوہلے نقوی سخوت دھاکہ سے بہت پہلے مغربی پاکستان آ چکے تھے اب آغاز انابتی نے ایک عالمی بینک کے خیام کے خواب دیکھنے شروع کیے یکم جنوری 1974 کو جب حکومت پاکستان نے پاکستان کے تمام بینک خومی تحویل میں لے لیے تو آغاز انابتی اپنے خواب یعنی عالمی بینک کے خیام کی تیاری مکمل کر چکے تھے انہوں نے نو آزاد متحدہ رب امارات کے سربراہ شیخ زائد بن سلطان نہیان کا اعتماد حاصل کیا اور ان کی مالی آنت سے بینک آف کریڈر ان کومرس انٹرنیشنل کے نام سے ایک عالمی بینک کے خیام کا اعلان کر دیا اس بینک کو لگزمبرگ میرجسٹر کروایا گیا تھا دوستو آغاز انابتی کا خواب تھا کہ وہ ورلڈ بینک کے طرز پر ایک عالمی اسلامی بینک قائم کریں جس کے سرمایہ کار مسلمان ہو وہ چاہتے تھے کہ یہ بینک کمزور مسلمان ممالک کو بہت کم شرح سود پر قرض دے کر انہیں معاشی طور پر مضبوط کرے اور تیسری دنیا کے محروم پسماندہ اور کم مراتی آفتہ اخوام بھی ترقی آفتہ اخوام کے دوز وزوش آگے بڑھ سکے آغاز انابتی شیخ زائد بن سلطان الناہیان کی آنس اپنے بینک کو ترقی دیتے چلے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے بہتر ممالک میں بینک آف کریڈر ان کومرس انٹرنیشنل یعنی پی سی سی آئی کی چار سو سے زیادہ برانچز غائم ہو گئیں اس کے ملازمیت کی تعداد سولہ ہزار تک پہنچ گئی اور یہ دنیا کا ساتھوہ بڑا بینک بند گیا پی سی سی آئی نے کس قدر تیری ترقی کی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انیس سو تہتر میں دنیا کے پانچ مالک میں انیس شاخوں سے یہ تعداد اگلے چار برس کے دوران میں یعنی انیس سو ستتر کے او آخر تک بتیس مالک میں ایک سو چھالیس شاخوں تک جا پہنچی تھی جہاں تک مجموعی اساسجات کی بات ہے تو اس دوران یہ پیس کروڑ ڈالر سے دو اشاریہ دو ارب ڈالر کی حد عبور کر گئے تھے تیل کے وسید خائر کی دریافت اور ستر کی دیہائی میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے ارم مالک پر دولت کی بارش ہونے لگی انیس سو ستر میں ادابی کی آمدن اسی کروڑ ڈالر تھی جو پانچ بردات آٹھ ارب ڈالر تک پہنچ گئی ساہر ہے کہ اتنا پیسہ رکھنے کے لیے ارم مالک کو کسی نہ کسی بینک کی بھی ضرورت تھی چنانچہ ترجیہاتی بنیادوں پر انہوں نے اس مقصد کے لیے پی سی سی آئی کو منتخب کیا پی سی سی آئی کو یورپ کے دیگر بینکوں پر ایک اور طرح سے بھی فوقت حاصل تھی اسے شروع سے ہی ایشیا اور تیسری دنیا کے غریب مالک کا بینک کہہ کر پیش کیا گیا تھا یورپ میں موجود ایشیای باشندے پی سی سی آئی سے قرب محسوس کرتے تھے دوسری طرف بی سی سی آئی بھی ان کے ساتھ نرمی برتتا تھا پینک کی ابتدائی کامیابوں میں ان دونوں عوامل کا بہت بڑا کردار تھا انیس سو ستتر میں برطانیہ کے اندر بی سی سی آئی کی پیتالیس شاخے کھل چکی تھی چنوری انیس سو اٹھتر میں سنڈے ٹائمز آف لندن میں ایک رپورٹ شایع ہوئی جس میں لکھا تھا کہ اگلے ماہ تک بی سی سی آئی مزید پاس شاخے اور اگلے دو تین سال میں مزید تیر سو شاخے کھولنے کے راتہ رکھتا ہے یہی وقت تھا جب بینک آف انگلینڈ نے بی سی سی آئی پر مزید شاخے کھولنے پر پابندی آہد کر دی انیس سو اناسی کے دوران برطانیہ میں پریٹش بینکنگ ایک پاس ہوا جس کے تحت بینکوں کو دو مختلف درجہ بندیوں میں تقسیم کیا گیا اس درجہ بندی میں دوسری سطح پر رکھنے کی بدولت بی سی سی آئی نے اتجاج کرتے ہوئے اس فیصلے کو تیسری دنیا کے ایک بینک کے قلاف نسلی تاثب کا شخصانہ خرار دیا تیسری دنیا کے بینک اپنے تیہ کردہ حدف کے مطابق 21 فی صدی کے آغاز سے قبل دنیا کا سب سے بڑا بینک بندنا چاہتا تھا بس اس کے لئے امریکہ کی معاشی منڈی کو نظر دانت کرنا ممکن نہیں تھا آغازن آبدی کے ایک دوست کے مطابق وہ امریکہ میں کم از کم پاس سو شاخے قائم کرنا چاہتے تھے لیکن یہ معاملہ ذرا تیڑی کھیل تھا امریکہ کی مختلف ریاستوں میں پی سی سی آئی کے لئے اپنے مراکز کھولنے تقریباً ناممکن تھا وہاں رائچ میک فیڈن ایکٹ کی موجودگی میں پینل ریاستی بینکنگ ممنوع تھی البتہ اس معاملے میں فائنینشل جرنل بینک شیئرز کو خصوصی استثناء حاصل تھا اور اس کی کئی ریاستوں میں شاخے کام کر رہی تھیں چونکہ بی سی سی آئی کا ایک حصہ دار بینک آف امریکہ تھا اس لئے بی سی سی آئی جہاں بھی بینک قریدنے کی کوشش کرتا نگرہ ادارے بینک آف امریکہ سے اس کے تعلق کی وجہ سے کبھی بھی اجازت نہ دیتے ہیں اس کا ایک طریقہ یہ تھی ہے کہ بی سی سی آئی کا کوئی نمائندہ ساتھی حیثیت سے امریکی بینک خرید لیتا پہلی ایسی کوش 1975 میں ابباز گوکل کے ذریعے کی گئی ابباز گوکل آغاز صاحب کے قریبی دوست اور کل شپنگ گروپ کے سر براتے اسی دوران آبدی صاحب کا رابطہ جمی کارٹر کے بجٹ ڈائریکٹر اور انتہائی قریبی دوست پرڈ لینس سے ہو گیا لینس نیشنل بینک آل چورچیا میں اپنے حصہ سے نہیں شیئرد بیچ کر بھاری قرضوں کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتے تھے دوسری طرف آبدی صاحب امریکہ کے پینکنگ سسٹم میں کسی بھی طرح داخل ہونا چاہتے تھے لینس کی مشکلہ سان کرنے میں ایک اور بھی فائدہ تھا کہ آبدی صاحب جمی کارٹر اور امریکہ کے طاقتور ترین لوگوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے لینس کو بطور پل استعمال کر سکتے تھے آغاز انابدی نے دنیا کے مالدار ترین سعودی شہریوں میں سے ایک غیس نامی بندے سے رابطہ کیا آغاز آپ کے کہنے پر غیس نے نیشنل بینک آف جورجیا کے ساٹھ فیصد حصد یعنی شیئرد چوبیس لاکھ ڈالر میں خرید لیے اگرچہ اس دیل میں پی سی سی آئی کسی طرح بھی شریک نہیں تھی لیکن بعد میں اسی طریقے کو بروئے کا لاتے ہوئے پی سی سی آئی امریکہ کے بینکنگ سسٹم میں داخل ہو سکا تھا پی سی سی آئی کہنے کو صرف ایک بینک تھا مگر اس کے اہداف یعنی ٹارگٹس بہت عالی تھے اس نے ترقی کی ڈالر میں پیچھے رہ جانے والے مالک کی بہبود کے لیے مختلف منصوبوں پر کام شروع کیا آغاز انابدی نے سب سے پہلے تعلیم کے فروغ پر توجہ دی اور کراچھی سے لے کے سوابی تک کئی ادارے خائم کیے جن میں کورنگی اکیڈمی فاسٹ انیورسٹی اور غلام ازاقان انسٹیوٹ آف انجینرنگ اور ٹیکنالوجی سرف اہرس تھے بے گھر افراد کے لیے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ اور نادار فنکاروں کی فلاو بیبود کے لیے انفاق فاؤنڈیشن جیسے داروں کا خیام ساری دنیا کے لیے حیران کن تھا پی سی سی آئی نے صحت عامہ پر بھی خرچ کرنا شروع کیا اور کراچھی میں ایس آئی ایو ٹی اور لیڈی ڈیفرن ہسپٹل کو بھی خطیر اتیاز نوازا ان بچوں کے لیے جو کہ اپورڈ نہیں کر سکتے ہارٹ سرجری کہیں اور وہ ایس آئی ایو ٹی میں ان کی پری سرجری دوستو بی سی سی آئی کی ترقی کے بہت سے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی تھا کہ ادارے کی انتظامی اور کارکنوں کے درمیان دشتہ ایسا تھا کہ ہر فرد خود کو ادارے کا فعال کو دصور کرتا تھا ادارے کے دیرے انتظام نا صرف کئی فلاہی ادارے کام کر رہے تھے بلکہ ادارے کے ہر کارکن کو ہر برس پورے سوال کی تنخواہ کی ٹھائی سے ساڑھے تین فیصد تک اضافی رقم بھی اس شرط پر ادا کی جاتی تھی کہ وہ اسے اپنی ذات پر خرچ نہیں کرے گا بلکہ دوسروں کے کام میں لائے گا تہاں کوئی ملازم اس شرط کو کس حد تک سابدید پر چھوڑ دیا جاتا تھا آغازن عبدی کی کامیابیاں اور کامرانیاں افسانوی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی مگر مغربی دنیا ان کی کامیابیوں کو رشت سے دادا حسد اور چلن کی نظروں سے دیکھ رہی تھی یہ ادارہ دن دگنی رات چکنی ترقی کر رہا تھا مگر پھر اس کی یہی ترقی اور فلاہی کام بین الاقمامی داروں کی نظر میں گھٹکنے لگے اکتوبر 1980 میں لندن کے ایک سائز کی رنگین تصویر چھاپی گئی جس کے نیچے یہ کیپشن درز تھا ہائی سٹریٹ کا بینکر جو حکومتیں خرید لیتا ہے یعنی 1989 میں ایک سادش کے تحت اس بینک کو ایک بین الاقمامی سکینڈر میں ملوث کیا گیا جس کے نتیجے میں پریشانی کے باعث آغازن عبدی کی صحت کرنے لگی اور 1990 میں انہوں نے اس بینک کی صدارت سے استفاہ دے دیا اور پھر زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے اس بینک پر پاکستان کے جہوری پروگرام اور فلسطینی حریت پسندوں کے لیے سرمایہ افراہم کرنے اور مختلف مالک کے سابق سربراہات اور جرائم پیشہ افراد کا گالہ دھن سفیت کرنے سمیت بہت سے الزامات آئیت کیے گئے اور آغازن عبدی دنیا بھر میں مطلوب ترین آدمی بند گئے پات جولائی 1991 کو پروز جمعہ دوپہر ایک بچے 25 برطانوی افسران نے پی سی سی آئی کے مرکزی دفتر لندن کو گھیرے میں لے لیا کچھ دیر بعد بینک کے دروازوں پر پوسٹر چپکا دیئے گئے کہ بینک آف انگلینڈ کے حکم سے بی سی سی آئی کی تمام سرگرمیاں روک دی گئی ہیں بینک آف انگلینڈ کے کورنر نے ان آٹھ کمپنیز کے ساتھ اچاتھ بھی منجمت کر دیئے جو بی سی سی آئی گروپ کا حصہ سمجھی جاتی تھی بینک آف انگلینڈ نے تقریباً ساٹھ دیگر موالک سے رابطہ کرتے ہوئے اپنی کاروائی سے ان کو متعلق کیا اور بی سی سی آئی کی بندش میں معاملت کی درخواست کی امریکہ، فرانس، سپین اور سویزر لینڈ میں بھی یہی کیا گیا بی سی سی آئی کی بندش سے برطانیہ سے لے کے ہونگ تونگ تک مظاہرے پھوٹ پڑے تقریباً دس لاکھ لوگ متاثر ہوئے آغاز ان آبدی، سولین نقوی اور ابباز گوگل سمیت کئی افراد پر مخدمے خائم ہوئے سولین نقوی کو آٹھ جبکہ ابباز گوگل کو چودہ سال کی سیدہ سنائی گئی آبدی صاحب اس وقت پاکستان میں تھے امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا کہ آغاز ان آبدی کو تفتیش کے لیے اس کے حوالے کر دیا جائے مگر پاکستان نے انہیں امریکہ بھیجنے سے انکار کر دیا یہ قبر دنیا بھر کے اغباروں کی شہ سرخی بنی ٹائمز ویکٹین نے اسے سروق کی زینت بنایا آغاز ان آبدی کی ریٹائیمنٹ کے بعد بی سی سی آئی کی سربراہی سولین نقوی نے سمح لی تھی انہیں ابودہ بھی سے گرفتار کر کے امریکہ منتقل کر دیا گیا جہاں انیس سو چورانوے میں انہیں آٹھ سال کی خیہ سنائی گئی رہی کے بعد وہ پاکستان آئے جہاں انہوں نے بی سی سی آئی کی رفعہ کاموں کی سربراہی سمح لی انہوں نے بی سی سی آئی کے اروج و زوال پر دوستو پاکستان کے لیے آغاز ان آبدی کی خدمات کا دائرہ اتنا وثی تھا کہ انہیں جدید پاکستان کے میماروں میں گنا جا سکتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام کراچی میں گزارے وہ فالش کا شکار ہو چکے تھے اور انہیں گفتگو کرنے میں بھی بہت دکت ہوتی تھی اور یوں پاچ اگر سنتوں پر چانوے کو کراچی مند کی وفات ہو گئی اور والی باغ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہوئے ہیں موسیقی